موسیقی 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 نئے ایڈمیشنز آگانے آتے تھے تو ان لوگ اسٹال ہولا لگاتے تھے اور گائیڈ کرتے تھے ان لوگ اور میٹنگز ہوگارا رینج کرنا ہوتا تھا کبھی پوسٹر ہوگارا کالیج کا درکی آیا ہے جس امرانیج میں ایپی مسوگا تھا میں اس میں کاف کرتا تھا اسٹوڈنٹ کی ویلکیٹ پر کام ہو رہا ہے آپ کس کے کہنے پر ایپی ایپی مسو میں آئے تھے ایپی مسو جب میں آئے تھا وہاں پر تو رگوں کو دے ہوں کہ ایپی مسوگا کام کر رہا ہے تو ارچت شاہ جو انہیں چاہتا ہوں آگا ارچت شاہ جو آج کل ایپی مسوگا ملکہ دی رہا ہوں اسے کہنے پر جائے وہ لوگوں نے میلےوں سے بیٹھے تو ایپی مسوگا جائیں کی ایپی مسوگا پر جائیں کی ایپی مسوگا پر ناری لگا رہا جھنڈے ہو رہا جلو سمیں جانا تو یہ میرے پہری سٹیپ سے ایپ کم کے اندر جو میں نے کام کی اس کے بعد اس کے بعد کل گئے یہ ہوا کہ اس ٹرائکوں کا زمانہ آنا شروع ہوئی ہے کہ امکم کے مقصد حکومتوں سے جائے پرپاڑی حکومت سے اور اس سے خلافات آدھوئے امکم اس ٹرائکوں کو بھی کال کرنا شروع کر دی ایسی طرح ایک سٹرائک تھی نائنٹی تری میں اس کے اندر میں نے اور میرے ساتھ کچھ لڑکے تھے جت میں ایک لڑکہ خلیل آباد کا رضا اور خلیل آباد کا لائی ایس بلوگوں میں رہتا ہوں اس کے بجرد پر پہاڑی پٹی ہے پہاڑی پٹی ہے وہ خلیل آباد کا لائی اچھا تو وہاں پہ رضا لائی میں کامران گاندھی عدیل مجاہد وہ مختلف پر لگے تھے ہمارے ہماری مرگے تھے تو ہم لوگوں نے نیچے بی تری بس جلائی تھی منی بس تو چلتی ہے بی تری وہ ہموں میں جلائی تھی یہ میرا پہلا گام تھا اب کسی حوالے تھے اللہ کارمی کام کے پہل سکتے ہیں کیوں جلائی تھی پرائی پراپرٹی حکومت پاکستان کی دولت تھی وہ کسی کی کمائی تھی لوگوں روپے کی بنتی یہ بھی نہیں بس اس کو اتنی آسانی سے کیوں جلائی آپ نے اس سے آپ کو کیا قائدہ دیا مطلب یہ ہمیں اتنا شعور نہیں تھا آپ نے نہیں لگا کہ اس ٹرائی کوئی ہے ایمکی ایم کی اور اس ٹرائی کوئی دزاکی سے بند رہنے چاہیے تو زبرستی مدرگو تھی اس ٹرائی گروہ دزاکارانہ کرتے ہیں ایمکی ایم کی اس ٹرائی کے ہم لوگوں نے جب بھی کامیاب کرائی ہیں در آگے تھا ہم کار کی اور تشدود کر کے اور جلاؤ کے راؤنگی کاروئی ہے کر کے مدرکی مطلب یہ ہے کامیاب ہوئی ہیں انتاب گروپی جو بھی کامیاب ہوئی ہیں انتاب صحیح نے جو بھی کامیاب ہیں انتاب کی اس طرقے کا کامیاب ہوئی ہیں کہ ایک میری پس جلگے اور باقت ہم میری بس دلگے والے میری بس نہیں نہیں کالی تو اس کے سے ہاتھ زیادوں ماری قائب نہیں تو یہ کس کے کہنے پہ آپ کو کون کہتا تھا گیا سکرو آپ کون جوان تھے یہ یونین انچارچ تھا ہمارا ناصر بے ناصر بے کو حکم دیتا تھا ناصر بے کے کہنے پر جو یہ امتاب خزین نے یونین انچارچ بنایا تھا ساری وزاری کے انشارت داؤں تھا خود ہی ناؤس کرتا تو ناصر بے کے کہنے پر انہوں نے ایک کیا تھا کہ ان کو رضاک جاؤدی کو بس آغارد جلدی اگر چل رہی ہیں تو چلا آدم تمہوں نے مٹی کا تیرو پٹرول چھتا کیا آگے آدمی اور آگیا پھر اس کے بعد اس کے بعد پر نائنٹی فور آیا تو اس میں ایمکی ام نے ایک مظاہرہ کیا تھا تین اٹی کے پل کے پاس مسجد شہدہ مسجد پر ایک ایمکی ام مظاہرہ کیا تھا اس مظاہرے کے بعد تاہم مظاہرہ پر ایک تقریر رکھی دی اس تقریر کے اندر اس میں پاکستان آرمی اخلاف پاکستان مرزاباد کے نارے لگوئے تھے توڑ دو توڑ دو پاکستان کے نارے پر دفع اس تقریر کے اندر لگے تھے پلیس کے اخلاف نارے لگے رینجر سے اخلاف نارے لگے حکومت کے اخلاف نارے لگے توڑاو سین نے تقریر کی لڑکوں کو مطلب اشتیار دلائے حکومت اور آدمی کے اخلاف اور دو دن کی سٹرائک کال کر دی ڑاو سین نے کے دو دن کی حفظ آلے ایک خرانچی کے اندر اس حفظہ کے اندر یہ کاموں نے جب ایسے آئے واپس تو جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ ایک پہلی مہی تھی چلانگی کی پہلی مہی تھی جب سٹرائک ایک کال ہوئی تھی تو ہم نے پہلے میں نہیں بہت دلائی کہ رات کا ٹائم تھا سیکٹر انچارج ہمارا وہ دانے میں نئی مہا گیا تھا نئی چشمو نئی مفائل پر گیڑھو اور مسنود ایک سیکٹر میمبر تھا این بلوک میں رہتا تھا سلیم بلوچ جو ایک سکٹر انچارج تھا اور تو ہم ٹائرے لگے اس کامچتے بھی ہیں سلیم بلوچ دیکھتا تھا تو انہوں نے بہت دیار والے دی تو فہیم کمانڈوں سے میری ملاقات تو پہلے ساتھی لیکن انہوں نے چیس ہوا لیسے فہیم کمانڈوں کے ساتھ پہلے میں بیٹھا تو ہم لوگ ایم بلوک کے اندر تھری میں انہوں نے بہت دیار والے دیار بیٹھے ہوئے رات کا ٹائم سے میرے باس پسٹول تھی فہیم کمانڈوں کے باس پراشن کو اختی وہاں پہ کلال کا انور تھا سویل بنگالی تھا اور فہیم کمانڈوں نے مضمیل تھا اور کمانڈوں کے در روڑے تھے تو رات کے بعد ایک آرمی کی گاڑی پہ فہیم کمانڈوارا جس طرح بیٹھے ہوئے تھے ہم لوگ فیٹوں کے ایکوں نے ہم لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے ایک طرف فہیم کمانڈوارا کچھنے کے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے آرمی کی گاڑی پہ فائرنگ کی ایک بار یہ اسلحہ کس نے دیا آپ نے خود خریدا بہرگالوں کا اصلہ تھا یا اپنا آپ کا اضطاحتی اصلہ تھا کیونکہ اسے ایچید دولارتی ہوتی نہیں ہے ہاں یہ الطاق سینگا ادھار جو ہے نائن زیرو کہلاتا ہے تو جو الطاق سینگا ادھار نائن زیرو کہلاتا ہے وہاں سے ہتھیار بڑھتے تھے جو مختلف دی مدار دی فہانہ درہوارہ ہوئے اور جزوان میں نہیں سہمت کہیم خانی انہی سہمت کھانی تھا انہی سہمت کھانی تھا ان لوگوں نے سیکٹرین چارجی دواروں کو ذتیار دیتے جو سیکٹرین چارجی سوگئے یونٹ کو اور یونٹ سے بھی لڑکوں کو ملتے تھے آپ کو کچھ نے دیا تھا؟ مجھ کو پسٹول سنیم بلوچن نے دیتی جو مارڈ بائٹ سیکٹرین چارج تھا اور ایس ایم جی اس کو کچھ نے دیتی؟ فاہیم کوانڈو کا ایس ایم جو بھی نوٹ سیکٹر نہیں دی ہوگی نئی انہیں یا آپ کو سنیم بلوچنی دیتی فاہیم کوانڈو اور ان کے ساتھ وہ آبت سلیوں کا لیا گا تھے انہیں آرمی کی گاڑی میں فائرنگ کی تھی اسے ایک لانس آئی خلاق ہوا تھا اور ان کی ریٹن کاؤنٹر سے جو ہے فاہیم کا بھائی مضامل مارا گیا تھا اس میں آرمی نے وہ تھے کہ ایلائے تھا جی ایک آرمی کا لانس آئی کیا ہوا تھا جب وہاں بھاگے پہنچے تو آرمی کی گاڑی جا چکی تھی تو آرمی کی گلاش پڑی تھی اس سے کچھ فاصلے پہ ایک آرمی کی گلاش پڑی تھی جب وہ دیا پہ پہنچا پہ یہ ہوا تھا فاہیم میں ایک بہیدہ بڑا بھائی اس کارنامے کی اطلاع کس کو دیا آپ نے تو اس دانے مارک کے لیے بلک تک آدمی تھا فاہیم کمانڈو نے نیم کو بتایا تھا کہ ہم نے ایسا ایسا ہوگیا میرا بھائی مارا گیا اور ایک ہم نے آرمی کا بندہ ایسا مارا ہے فاہیم کمانڈو نے ایک آرمی کا بندہ مار دیا ہے اس کے بعد ہم لوگ آرمی کا بندہ مارا تھا ہم نے بھائی مارا گیا تھا یہ کمانڈو کا باب تو آرمی میں تھا نہیں چلے آگے پڑے ہیں اس کے بعد پھر اس ٹائک تھی چھاپے وغالہ کا ہوا کہ آرمی کا آرمی بندہ لانس نائی کے پڑت مزار ہوتا ہے تو آلتہابزین کی کام کی بھی اس ٹائک کی تو ہم نے علاقے سے بھاگ گئے اپنے قریبی دوستوں کے آرمی پوش ہو گئے تھے پھر میں گھروں سے ہڑ گئے تو کوئی اپنے کسی دوست کے آرمی کیا رہ گیا اپنے کسی دن کیا رہ گیا پھر اس کے بعد جو میرا جو میں نے خود ان فرادی زالو جو قتل گیا تھا پہلا وہ سب اسپیکٹر واجی شاگہ تھا نسل برٹوں کے اندر تھے موریا میں اس سبسپیکٹر تھے کیوں کو؟ قتل کی اذا میں سلی بلو چوارا نے اس کا ٹیش نکال کی علاقی دیا تھا کہ ہم کو فلا جگہوں رہتا ہے فلا جگہ پہ اکھاں بیسا اور آپ لوگ جاؤ گاڑی کو سلی بلوشن ہی دیتی تک کہ سینڈر کے پاس مجھ کو ارضیاء ہو لگا نہیں وہ واجی شاہ نے کسی کا کیا بگاڑا تھا واجی شاہ نے کسی کا یا دوبارہ یا ان لوگوں کا کیا بگاڑا تھا کوئی نہیں وہ تو علاقے میں اس کی واجی شاہ سب کی بہت اچھی ریپورٹشن پرامی پر ہاتھ رکھیا ہوں کہ زگتاری نہیں کریں گے جو یہ کہیں گے وہ کریں گے تو ہم لوگ مجبور تھے ہم لوگوں نے واجی شاہ کی فیرنگ کی تھی تو یہ پہلا تھا نہیں اس کو مارنے کا کیا فائدہ پہنچ رہا تھا آپ کو اس کے مارنے کا یہ سیکٹرین چاہ نایم جانتا ہوگا ان کے کہنے پہ مارا ہے ان کے کہنے پہ مارا تھا انہوں نے کیا کہا گیا انہوں نے کیا کہا گیا ان لوگوں نے جتنی بھی حضایتیں ملتی تھی وہ ڈائریکٹوز آنے میں علدہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نایم کی بات ہوتی تھی یا پھر علدہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھے ہوئے تھے جس میں صرف فقار حیدر، نیس قائم خانی یہ لوگ نایم کو اور صلی اللہ علیہ وسلم بلوچک جانتے تھے علدہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد اس کے بعد اور کونسی بان راتیں یہ جا کیا نیجا ہم لوگوں نے ہم نے حقیقی کا ملین انچارش تھا جو کیو بلوک پر رہتا تھا اکبر نالتا اس کا میں سلیم بلوچ اور آسف آسود گئے تھے تمہوں نے فائرنگر کو اس کو کیو بلوک پر حلاق کر دیا تھا اکبر نالتا تھا اور حقیقی کا ملین انچارش تھے اکبر نالتا تھا کیوں اس نے حقیقی والند ہے آپ کی کیا بھیارا تھا حقیقی کہتا ہے یہ اور اس کو خدمارا ہے امکم کے اندر اختلاف کی مدب سیاست نہیں ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ جو آپ کے اختلاف آ رہا ہے کوئی بھی آ رہا ہے مار دو اس کو یہ ان لوگا ٹریننگ دی گئی تھی مدب ذہنی طور پر جو آپ کے اختلاف آ رہا ہے یہ آپ کی قوم سے غدار ہی کر رہا ہے اس کو مار دو کیونکہ ایک نعرہ امکم کے اندر بڑا مشہور ابھی تک چلتے ہیں اور اس پہ لوگ عمل کرتے ہیں کہ جو عقائد پر غدار ہیں وہ موت پر غدار ہیں یہ نعرہ پیپل سب کے ذہنوں کے اندر بہت اچھی ترکی سے بٹھا دی گئے اس کو پورا کرنا ہے اور نعوذ باللہ الطاق حسین کا کردان جائے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نبی کے برابر مانی کوشش کی گئی تھی نعوذ باللہ آگے اس کے بعد پھر اسی طرح ایک بقرید آئی تو ہم وہ کھالے جاوہ کر رہے تھے پتہ چلا کہ ایک تعملیہ کی موبائل آئی ہے جہاں پہ کھالے جاوہ کر رہی ہے اس طرح ہم وہ دور سے ملے ڈرانے کے لئے اس کو فائرنگ کی جس سے موبائل واپس نکل گئی تھی اس کے اندر میں تھا سلمان حیدر تھا آج سیت اور کامراد ہم چار لڑکے اس کے اندر تھے جس میں موبائل بھاگ گئی تھی پھر ہمارے مولین میں ایک ڈکیتی پڑی کچھ اٹھ سے بات تو اس میں پتہ چلا کہ سو اسپیکٹر جو کہ ایس ایچو بھی تھے وہاں کے تعملیہ کے محمد شاہ ہیں محمد شاہ سے شاہ محمد تو ان کے بارے میں تھا کہ ایمکیوم کے بہت بڑے دشمن ہیں جو انہوں کو بتائے گئے کہ یہ بہت ستناک آتمی آئی یہ سلمان حشیارہ نہیں گلوہ دور جہاں اس کا موقع ملس کو ہلاک کر رہا تو وہاں پر ایک ڈکیتی پڑی وہاں پر ایک دو بھنوالا بھی آدمی آیا تو فہیم کوانڈو سا ایس بلوگ میں تھا فہیم کوانڈو تھا آمیر چڈیوز کے ساتھ تھا اور فہیم کوانڈو اور زیشان ایک پلیس مقابلے میں دونوں میں کٹھے مارے گئے تھے ان لوگوں نے اس موبائل کو جو کہ گھڑی بیچ ایس بلوگ کے بیچ اور گھڑی سے اتر رہے تھی تو اس پیڑی گھڑی ایس بلوگ نے ہاتھ لیا کہ اس کے پر فائرنگ کی جس سے ایک سوئی اسپیکٹر اور چار کانسٹیبل یا تین کانسٹیبل ہلاک ہو گئے تھے تو کچھ دے بات پتا چلا کہ سوئی اسپیکٹر شاہ محمد نہیں ہلاک ہو گئے تھے بلکہ کچھ ابرار شاہ تھا ایڈیشنل ایس ایچو وہ ہلاک ہو گئے تھے چودری ابرار اچھا یہ ان کو جو ہے اس کی ہلاکت میں آپ شامل نہیں تھے ان کی ہلاکت میں میں شامل نہیں تھا کس نے کس کی حکم پروں نے کیا یہ فہیم گوانڈو کی خود موجود تھا فہیم گوانڈو خود اپنے سارے معاملہ پر دکھتا تھا اس کو اس کو ضرور ریکیننٹ ایک آمال پر ضرور دل جاتا اور فہیم گوانڈو پولیس کا بہت بڑا اور آدمی کے بہت بڑا دشمنٹ ادھر سے بن گیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی ہلاکت کا دیمہ دار آدمی اور پولیس کو سمجھتا تھا اور تک ہم کہے جگہ میں جیتے ہیں فولیس والے جہاں جائے ملیں گے وہ ان کو مارنوں جبکہ انہوں نے خود پیل کی تھی جبکہ آرمی کی گاڑی پر انہوں نے خود پیل کی تھی آپ بھی باب ملکتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ بھی اس میں بٹھا ملتے ہیں آپ نہیں تھے میں دوسری بگٹس میں کھڑا ہوا تھا جبکہ انہوں نے پیل پر خود کی تھی وہ دشمنٹ ادھر کر رہا تھا پہلے فائر جو ہے دہ دار آدموں کے جبکہ انہوں نے پہلا خود مارا تھا آرمی میں جو ابھی فائر تو کریں گے جس کے در ہی کانٹر کا آرمی نقصہ رہی کی تھی مزمین مارا گیا تھا اس کا بھائی اس کے بعد کیا ہوا پھر سال 1994 کی دسمبر تھی کیفے پیالا ایک اپنا مشہور ہوتل ہے پیپلز کارلونی کے بلکل سامنے کیفے پیالا ایک ہوتل پڑھتا ہے رات کو فہین کانٹر نے کو بلائیا کہ آج بھی بڑا حملہ کرنا ہے پولیس والوں کو یہ پہ گھیرتے ہیں تو کچھی آبادی پڑھتی ہے اور پیچھے ایک نالا پڑھتا ہے جس سے بھاگنے کا راستہ بنتا ہے تو وہاں پر انہوں سب جمع ہوئے ہیں کیفے پیالا کہ مدرسہ ہے مسجد و مدرسہ اس کی چھت پر کھڑا ہوئے تھے ایک گلبر کی موبائل جا رہی تھی جس سے کوئی ایک پولیس والا جو تھا اکیلے ہی جا رہا تھا وہ اس آئی تھا مجھے بھی یاد نہیں ہے کیونکہ وہاں کو کافی واقعہ ٹائم ہوئے ہیں وہ ایک ہلا گھوا تھا ہم لوگ وہاں پہ کھڑے رہے ہیں تو پھر رینجرز کی بہت ساری موبائلیں آگئی تھیں وہاں پہ رینجرز والوں سے مقابلہ ہوا تو ایک وہ پولیس والا جا رہا تھا پھر ہم وہاں سے پیچھے تھے پیپلس کارلنگ شرنگی سے نکل کے بھاگیں اور اس بلوگ میں آگے ہم انہیں پناہ لئے تھیں مقابلہ میں کتنے علاقتیں ہوئی تھی ہمارا مقابلہ پہ نہیں مرا تھا اور اکبار کے اندر جو پتہ چلا تھا کہ وہ ایک جو ہے پولیس والا جا ہے وہ وہ شہید ہو گیا تھا شہید ہو گیا تھا یہ وہاں کیا کیا پہ 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 کیوں اس طرح ہو کیا آپ نے کہ پہ 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 یہ جو آپ نے یہ کیا ہے انگوش کیا ہے یا وہاں آملا کیا کیا پولیس نے پہلے خائر کیا تھا یا آپ لوگوں نے کیا تھا یہ سہیم کمانڈو نے باقادر اپنی پلانٹ سے پہ بلایا تھا وہاں پہ حملہ کرنے کے لئے اور پولیس سہیم کمانڈو نے کچھ تو بتایا ہوگا کہ بھی میں کیوں سہیم کمانڈو کے اتنا روب تھاموں کے اوپر کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس کی کسی بات پہ نہ نہیں کرتے تھے کہ بس جو بزیہ وہ کرنا ہے اس کے ساتھ کرنا ہے لیکن آپ یہ تو سمجھے نہیں کیوں کر رہا ہے یہ کس کے بہرے پہ کر رہا ہے سہیم کمانڈو پہلا لگا تھا جس پہلے دہشت جو پہلا آ رہے تھا سہیم کمانڈ پہلا لگا تھا جس پہلے لندن سے رابطہ ہوا تھا لندن سے مرارا ہے لندن کے لئے پہلے ہم نے اسٹمال کروں تو اس کو آپ الداف سے سمجھے کہ ہماری غازت اپنا آپ کو سمجھے لندن کے لئے پہلے ہماری لندن بولتے ہیں لندن سے مرارا ہماری الداف سے سمجھے اس کا پولٹیٹر سکرٹری ندیم نسرت ہوتا ہے اگر میں کہیں آپ لندن استعمال کرتا ہوں تو آپ اس کو لندن لفظ کا الداف سے ملے ہمارا پورٹ نیم ہے یہ کیوں جانتے ہیں آپ نے دوسرا الداف سے ان کے لابا یہ الداف سے پولٹیکل سکرٹری ہے ندیم نسرت اچھا وہ کیا کرتے ہیں یہ کہنے کو تو پولٹیکل سکرٹری ہے کہ پولٹیکل ایڈوائز بغرا دے لیکن جتنا بھی تہشتگردی کی کاروائیاں ہیں اور جو تارگٹ کلنگ دوارا جو نام آتے ہیں اگر الداف خسین خود نہیں دیتا بات سفا خود دیتا اپنے جو بڑے کرنے والے لوگوں کو خود دیتا تھا یہ تو پرسی جگہ ندیم نسرت دیتا ہے اور جس اگر نسرت زائے دیتا ہے تو کانفرنس فون پر فون کرتا ہے کہ ایک لائن پر الداف خسین ہوتا ہے اور ایک لائن پر نسرت فون کہ آیا کیا الداف خسین نہیں دیکھتا الداف خسین پر کس ساتھی بیتا ہے اعتماد نہیں ہے جو ہر گام کو خود دیکھتا ہے کہ آیا میرے میں جو میسیج دینا چھا رہا ہوں گے سامنے علی کو صحیح پہنچا رہا ہے یا نہیں تو فون وغیرہ پر آواز ریکارڈ ہونے کے در سے کراچی کے اندر اکثر الداف خسین خود ریکارڈا اپنے آواز میں نہیں کرواتا میسیج تو دوسرے فون میں خود اتر نسرت صاحب بلتا ہے کہ میسیج دو تو میسیج جاتا ہے جو کس کو مارنا ہے کہاں مارنا ہے کانفرنس کال کیا ہوتی ہے کانفرنس ایسے کہ جیسے ایک فون پر جو ہے وہ ایک لائن پر دو فون ہوتے ہیں ایک الداف صاحب سن رہا ہے اور ایک پر نظر جانا ہوتے رہا ہے ایک فون پر ایک لائن پر دو فون ہوتے ہیں اچھا چلیں اس کے بعد کیا مزار سی آئی ایک ڈی ایس پی تھے حکیم اللہ خان تنولی تو ڈاکٹر افاد ہمارا ایک سیکٹر ممبر تھا ایمکیوں کے مرگز احمان احمان عباد الرحمان کا بھائی ڈاکٹر افاد الرحمان اس نے بقائی اسٹیٹیوٹ اور بقائی میڈیکل کولیج تھے یہ ایم بی بی ایس کر رہا تھا تو سلیم بلوچ کے ساتھ وہ آیا اور اس نے بولا کہ ایس 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 ایئی ایک اندر بہت ہوتا ترچر کرتا ہے تو ہم لوگوں جو بتائے ہیں وہ انہیں یقین کیا کہ اسے گہ رہے ہیں تو کہنا کہ وہ انہوں سے گھروں گھرہ نکال لیا اس کو مارنا ہے گلچن میں انہوں نے ٹائم بدا ہے کہ سبا ساڑ نو سے دن بجے کے درمیان یہ نکلتا ہے اپنے اکسر کے لئے تو ان کے گہنے پہ انہوں نے میکنہ دکھایا میں سلیم بلوچ اور سلمان حیدر اور یوسف ریزوان اور اس ریزوان کو آنڈو جو پھرکوانڈو سار پلیس مقار میں مارا گیا تھا اچھا ایک میٹس کی گھر کا آپ موکیشن بتا لیں کہاں ہے یہ ڈسکو بیکری ہے یہ یہ ڈسکو بیکری سے جو روڈ اوپر کی طرف جا رہی ہے انہوں کی طرف بیچ میں ان کا مکار پڑتا ہے کیسا مکار ہے اب اس بات کو چار سال ہوگا ہے مکار کی لوگیشن جینا پر میں ذہن میں نہیں ہے بہتنی بنگلو ہے یا بنگلو ٹائپ کا مکار ہے چار سو بس کی میرا جو جانتا ملے یاد ہے کہ چار سو بس کا مکار بڑا مکار ہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے اور ٹائلز اس کی تھی اور اپر ٹائلز لگے میں بڑا مکار ہے اچھا پھر آگے بڑھیں کیا بڑھیں تو پھر افاد جو ہے وہ چونکہ ہم لوگ تو ہی پہجانتے تھے حکیم اللہ خان تلولی کو تو اسی گھر کے سامنے افاد الرحمان خود کھڑا ہوا تھا تھا اگے اور سے اشارہ دیا کہ جب اپنا سر خجاؤ اور شرٹ نکالو تو اس سمجھ لنا کہ آپ کو تیار ہو جاؤں افاد الرحمان خود کھڑا ہوا تھا آگے جب اسی گھاڑی آئی تو اس سے شرٹ نکالی ہونے اشارہ دیکھا شرٹ نکالی اشارت اکتاری شرٹ یوں کر کہ باہر نکالی پھر سے باہر نکالی آگے جیسے اشارہ دیا کہ ٹاگ جتوار آگیا شروع ہو جاؤں پھر اسی گھانے نکلی جیسی وہ یونیورسل روڈ پہ پہ پہنچی ہے وہاں پہ مہنے کون نے پھر بشنا آگیا فائرنگ کی تھی جیسے میں میں سلمان حیدر سلیم بلوج اور یوں سفریزان شامل تھے اور حکیم اللہ خان طرح نے خود اپنی گارڈی ڈریک پہ پہنچی ہے اور وہ ڈرائنگ سیٹ پہ ہی ایکسپائر ہو گئے کس کے اسلہ اسلہ کے پاس تھا اسلہ چاروں کے پاس تھا چاروں کے پاس ایک ایک کلاشن کوف تھی جیسے میں نے فائر مہا رہے تھے یہ کلاشن کوفیں کلا سے لائتا ہے یہ کلاشن کوفیں وہی کلاشن کوفیں جو نائم دلو سے سلیم بلوچ نے لیک تھی اور یہ سلیم بلوچ ہم لوگیں ہندوار کرتا تھا سب کے نائم دلو پہ جو لندن سے فنڈ آتا ہے خاص طور پر دہشتگردوں کے لئے پیسہ آتا ہے کہ آپ ان کا اختیار دیکھیں مختصری سیکٹر میں مختصف کلکوں کو باٹھیں جن سے وہ دہشتگردی آنا ہے کاروائی بغار کسی رکاورٹ کے پر مکمل کر سکیں نائم دلو پہ سب چیزوں وہ دیکھتا تھا اس دانے میں انیس قیم خانی حیدر آباد کے دونوں لوگوں نے حیدر تھا لیکن وہ کراچی کے اندر رہتا تھا اور انیس احمد ایڈوکیٹ یہ میرگر خان سکھر کا تھا لیکن یہ بھی کراچی کے اندر سب چیزوں کو دیکھ رہا تھا سل فقار حیدر یہ پہلے سیکٹر انچارج رہا ہے شاہ فیصل کالونی کا اور ایم پی اے ہے یہ تینوں جو ہیں سب سے بڑے سوسوں کراچی کے اندر چیزوں کو دیکھتے ہیں اور کراچی سے باہر جو لندن کے اندر یہ لوگ ان سب معاملہ کو دیکھ رہے تھے کراچی میں یہ لوگ ڈیل کر رہے تھے اور ان لوگوں کو جو فردار ہزائیتیں ملتی ہیں ان لوگوں کے ذریعے کراچی لوگوں کو ملتی ہیں اور ان لوگوں کو لندن دیتا تھا لندن سپنا جو جلتا ہو تھا کیا کسی باردات میں شامل رہے آپ کے لوگوں کے ساتھ یہ لوگ ہمارے ساتھ بارداتوں میں شامل نہیں رہ سکتے کیونکہ بھائی مرکز ہی رہنوں میں بڑے مطبجیہ پر آپ کو بہت بڑا فیرون حکم دینا جانتے ہیں اور استعمال کرنا جانتے ہیں یہ لوگوں کو اپنی جانتے ہیں اپنے آپ کو بلکل ساتھ ساتھ رکھتے ہیں پکڑے میں جائیں تو ان کے پر کیس نہ بنیں یہ اپنے آپ کو اس طرح چلاتے ہیں حالانکہ سب کرتا ہے دھرتا سب لوگوں کو کیسیز دینے والے اگر ہم قتل کر رہے ہیں تو ہمارا بہت نہیں ہے جتنا ہم سے قتل کروا رہے ہیں گویا یہ قتل وہ کرواتے رہے ہیں وہ کرواتے رہے ہیں سارے ہم لوگوں کو نامنی لوگ اتھرو پلتے رہے ہیں اس کے بیچے محرک کیا تھا محرک جو تھا وہ یہ تھا کہ کراچی کے اندر اتنا وائلنس کلا دی جائے کہ بزنس مین جو باہر سے آکے آپ اپنے انڈیسٹریز لگا رہے ہیں کراچی ایک بہت بڑی بینل اپوائی منڈی بکلایا ہے کہ لوگ بڑی بڑی انڈیسٹریاں لگانے پر انڈرسٹ تینے انڈیسٹریاں نیکنو فرک جو اپنے انڈیسٹریاں لگانے پر انڈیسٹریاں جو اپنے پیا ہے اتنی اچھے انڈھٹریاں پر دنیا باہیں primary کپیٹی عطا کرتی ہے ٹیٹس پر جو آتا ہے کپیٹی سے آتا ہے تو بہت امریکن فرمے لاؤنچ ہو رہی دیدار چیرنیز فرمے جو موٹرز کا گاڑی ہو رہا ہے جیسران ہی نوپاک کی ہے ٹویٹان کی کی لگی ہوئے ان لوگوں کے یہ رابطہ کہ یہاں سے تمام اتنا زیادہ بائیس پراجر کے غیر ملکی جتنا بھی ہم سرمایہ آ رہا ہے یا تو جو فیکٹیاں یا انڈیسٹریز لگا رہے ہیں وہ سب گھرا کے پاکستان سے بھاگ جائیں اور معاشر طور پر اکنومیمی کر لی جو ہے پاکستان کمزور ہو ٹوٹے بار بار اس ٹریکنگ کرنے کا مقصد بھی ہوتا ہے ایک دن کے اندر کئی کئی الگ روپے کا ورنڈوں کو سان ہوتا ہے ایک امکیم کی ہردار سے تو یہ کنٹینیوسٹی جی ہر ہفتہ انہوں نے بیٹ میں پھر ایک اس سرعہ کر دیا کہ ہفتے میں دو ہی ہرتائے اور ایک ہردار نے کنٹینیوسٹی کر دیا کراچی پاکستان اتنا غریب ہو جائے یا اتنا کوڑ جائے کہ دوسروں کا مطال جائے جو آپ نے پاؤں پہنے کو بھی کھڑی نہ ہو سکے اور جو چاہے اتنا حریب کردو پاکستان کو کہ جو چاہے آگے میں قبلہ کرنے ہوں ہوں کا ڈیفنس کرنے کے قابل نہ آگے آپ تو باشور آدمیوں بھی کام کیا ہوا ہے تو ایسا کیوں ہوتا رہا آپ یہ کس کے کہنے بھی یہ لوگ کرتے رہے تھے کیا مفادات تھے اس کے پیچھے یہ فکرین نشستیں ہو رہا ہوتی ہیں جو علتا مصر خود لیتا تھا نائنٹیز تک جب تک تھا یہاں پر تو اس وقت سے اور اس وقت میں ہم وہ نہیں جا سکتے تھے ہم وہ چھوڑے تھے اس وقت جو حلف یہ آتا تھے نائنٹیز میں وہ جا سکتے تھے تو علتا مصر نے تو ہم بلکنے خود دیں گے شروع سے وہ دیتا رہا ہے کہ آرمی کے خلاف لڑوانا اور ملک سے دشمنی ملک سے نفرت پاکستان میں بسنے والی باقی چار قوموں سے نفرت ہر پہلے پیری پلینٹ جو مہاجر قوم ہے پیری پلینٹ جو ہے اس کا جھگڑا پتھانوں کے ساتھ کروائے گیا جبکہ پتھانوں سے اس سے پہلے جیسے انتاری سے لگے اب سکتہ بھی پتھانوں کے مہاجروں کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا مل باٹ کے رہے تھے پھر جب ان سے نہیں ہوا تو پہلوں نے لسانی فحصات سندھیوں سے کروائے منجابیوں سے جھگڑا کروائے آزمان کی قریش پہ کہ پورے پاکستان بینوں نے ایسا کر دیا کہ چاروں قوموں سے جو پاکستان ملنے کے بعد جو لوگ یہاں پر آکے آباد ہوئے ہندوستان جب براہ تو مسلمان دوس پر بناتا ہے جو آگے مسلمان یہاں پر آگے آباد ہوئے ان لوگوں کو باقی چار قوموں سے ملک کو الگ سے سہور کروائے گا آپ لوگوں نے چار سے الگ اور یہ باقی چار قومیں ہیں آپ سے بہت زیادہ نفرت ہمیں سلوک کر رہے ہیں ہماری زیادہ پر بیٹھا دی گئی تھی کہ ہم نفرت کرنے لگے واقعی چاہتا ہوں تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ایک قوم الدافزان کی برپنی گئی تھی کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک قوم اپنے ایک الگ حصے میں رہے ہیں جہاں پر ہمیں لوگوں ہماری اپنی زمینوں ہماری اپنی آرمیوں ہماری اپنی پولیسوں ہمارا اپنا گورنروں اپنا زیادہوں اپنا صدروں جو صاحب بات یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنے را کے سٹیٹ لے کے عذاب جو اس سے آگے کیا ہوا اس کے آگے بڑھا پھر انیس سب انچانوے کا رمضان عید آئی عید کے فوراں بعد میں یوسف سیزوان سلمان اہدر سلیم بلوچ سلیم بلوچ جو ہزائیدیو خود دیتا تھا اور آج سب گیم میں مارکہ بھی تھا ہم نے ناظرمات نمبر دو پر ملہ رحمت کو حرار کیا تھا ملہ رحمت کون ہے ملہ رحمت ایک حقیقی کا آدمی تھا لڑکا تھا حقیقی کا اور اس نے وہاں پر مکم والے جو لوگ تھے جو ہماری پاس جو بریفنگ آئی کہ اس کو مارو اس میں سے مکم والے کے برہنا مشکل کیا ہوا ہے اور بڑا خطرناک لگا اس کو مارو زمینے بہت 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 سان پہنچا دے گا تو ہم نے وہاں پر گاڑی کے جیس کی گاڑی کے پیچھے چیز کر کے اس کو فائرنگ کر کے حالات کر لیا تھا یہ کس کے کہنے بھی کیا تھا یہ سنی ملوچ کول سنین ملوچ گو کو نائن پر زائر نہیں دی اس نے اس کے بعد لندن روندن کل قیتشتا ہے پھر لندن کے بعد ہوا پد اپری بڑوں کے بہت کو مارو پھر سنی ملوچ یہ اپری بڑال لے کے آئے تاکہ اس کو مارو آہے تاکہ کی فائم بلہم راہی تاکہت پڑی اس کو مارا تھا اچھا اس کے بعد اس کے بعد پر اسی کے ب 절대فعے بھ répondاج سم لوگ کھالے جامع کر رہے تھے یہ میں نے بتایا کہ کھالے جامع کر رہے تھے پھر وہ ہوا پھر اس کے بارد یہ ہے کہ کارلائی میں ہمیں جتنی بھی تھی سب بزاروں جو جو یاد آتی جا رہی ہے تو سیکوینز در آگے پچھے کے بعد میں 97 کا کیس ہے تو بعد میں 95 کا ہے لیکن کیس سارے ہمارے کے ہاتھوں کے ہیں اس طرح 97 کے اندر میں اثر اور راشید افتر اور شیخ خائز دے جیگے رل کرتا ناؤر کے اندر ایک بینک روم بھی اندر ہی ہے پلیس کانٹر نہ ہلا گوگی یہ دو بینک روم بھی کرتے ہوئے پوائنٹ یہاں انٹی ایٹ ہوں مرہ رہا چلا تھا لندن سے نظیم مصرد کے لئے پاس خون آیا آلتاو صاحب بھی لائنگ کرتا آلتاو صاحب نے بلا گیا کہ نظیم مصرد سے بات کرو یہ کچھ کہہ رہے ہیں یہ کام کرو نظیم مصرد سے پھر بات شروع مجھے تو مجھے تو نے بولا کہ دو نام تیران مجھے ایک نام اجاز شفی جو کہ مسلم لیک کے احملے ہیں اور ایک نام نے دیا ملک شاہد ملک شاہد آمد بننے کے بنام نہیں کہ یہ کون صاحب ہے تو کہنے لے کہ یہ کیسی کے احملی ہوتے ہیں اور بجدی و جدی کے مسئلے میں ساعدہ آپ وہ حاصل کر لوں فون پہ اکل کرنے بولتے ہیں کہ اچھا پھر انہوں نے ریکی کی تھوڑی سی یہ پتا چلا کہ ان کا خرج ہے وہ ڈیفینس میں ہے تو ایک دن سبا ہم لوگ جو میں نے ان کی ٹائم میں سوٹ کی کہ تھاڑے آٹھ سے نو ایک دریمہ نکلتے ہیں تو میں راشد افتر 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 نکلے جب گاڑی سامنے آئے تو میں نے اور اسد نے فائر ہوا رہے تو ڈرائیور نے انہوں کو دیکھ لیا تھا کہ میں فائر ہوا رہے ہیں مزید گوڑیاں مارے گاڑی میں بھاگتے ہو آئے اور ہم لوگ واپس آگیا یہ ایم ڈی تھے اچھا جب ہم نے نظیم سے پوچھا تھا کہ انہوں کیوں مروا رہا ہوا نہیں آپ پہلے یہ بتائیے کہ اس کے گھر کی ریکی کس نے تھی یہ گھر کا ایڈرس کس نے منایا راشد افتر چونکہ لائن زیری میں رہتا تھا اور ڈیفینس گرفٹن میں ہم لوگوں سے بڑی ایج کا تھا بہت سے رکھ جانے والے تھے وہاں سے رکھ کے پورا اس کے ٹائم ہی بارا راشد افتر نہیں نکالی تھی یہ اس کے ذمہیں کام تھا بتائی گیا تھا ہم لوگوں کو کہ انہوں نے پھر نظیم سے مجھ سے بولا کہ آپ کو فردہ لے رہا ہے جو ہے آپ کو ذلفقار حیدر دیتے گا ذلفقار حیدر سے ہماری بات بھی اس سے بولا کہ یہ آئی ایم ایس کا ممبر جو کہ بینک کا ممبر رہے چکا ہے بہت بڑا اس کی بہت اچھی ہوا پر سوک دیتے ہیں اور ہی پاکستان کو لون دلوانے میں کوئی بی ایچ کا تیزارہ دا کر رہا ہے اس طرح کے کنوینس کر رہا ہوں وہ پاکستان کو لون دے دیں اگر آپ اس کو مار دیتے ہو تو پاکستان کی ایکنومی کوئی بہت بلند اچکا پہنچے گا اس کا مارنا بہت ضروری ہے تو نظیم اس کے کہانے پر نظیم اس کے کہانے پر نظیم اس کے کہانے پر نظیم اس کو ہم چاہوں کے پاس چار کلاک